بولی بود کے جانے مانے ابھی نیتہ سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر حملے کے ماملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے حملہ باروں کا کنیکشن گرگرام سے بتایا جوا رہا ہے سی سی ٹی وی میں سلمان کے گھر کے باہر دو لوگ دکھائیں دے رہے ہیں جن میں ایک کا گرگرام سے ہونے کا شندے ہے ماملے کا ممبئی پولس نے گمبھیرتہ سے جائزہ لیا ماملے کی ذمہ داری لورنس وشنوی کی بھائی انمول وشنوی نے اپنے فیس بک پر پوسٹ کر لی ہے انمول وشنوی نے بتایا کہ یہ حملہ پرانی دشمنی کے چلتے کیا گیا ہے دلی پولس نے یہ بھی بتایا کہ ممبئی پولس نے دو بائک سوار حملہ وروں کے خلاف فیر درج کی تھی سلمان خان کے گھر کے پاس ہی ایک سندگد بائک ملی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ وہ دونوں حملہ وروں کی ہے جو حملے میں استعمال کی گئی تھی باندھا پولس کے مطابق اائی پی سی تین سو ساتھ دھارہ اور آمس ایکٹ سے اگیات وکتی پر لگا کر ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولس کے مطابق دو حملہ وروں نے صبح پانچ بجے سلمان کے گھر کے باہر چار راؤنڈ فائر کیے دلی کے ایک ادھکاری کے مطابق ایک آروپی گروگرام کا وشال اور فکالو ہے یہ آروپی لورنس وشنوئی کے بھائی انمول اور گولڈی براد کا قریبی سہی ہوگی ہے وشال ہریانہ میں کئی ڈکیتی اور ہتیا کی گھٹناوں میں شامل رہا ہے جو ساتھ ہی گروگرام کے سچین منزل کی ہتیا کے ماملے میں فرار ہے گھٹنا کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انمول وشنوئی نے ایک پوشٹ کر اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے بتایا یہ صرف ایک ٹریلر ہے اور آگے کے لیے تیار رہے دونوں حملہ ور روحید گودارہ گانگ سے جڑے ہیں جب دونوں نے گروگرام میں کاروباری سچین پر حملہ کیا تھا تب دونوں کو سلمان پر حملہ کرنے کا اندیشہ ملا تھا یہ بچانا چاہ رہے تھے کہ لورنس وشنوئی کی پہنچ سے سلمان دور نہیں ہے ساتھی ایسے امیر لوگوں سے پیسہ وصولہ فلحال یہی وجہ ہے جو اس ماملے کا کارن مانی جا رہی ہے ساتھی فیس بک پوشٹ میں داؤد ابراہیم کا بھی نام لیا گیا جسے یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اب ممبئی میں لورنس وشنوئی گانگ داؤد سے بھی زیادہ خطرناک ہے پولیس کے مطابق یہ ودیشوں میں بیٹھے گینگسٹر اکثر چھوٹے موٹے اپرادیوں کو یہ بول کر فسا لیتے ہیں کہ کام پورا ہونے پر انہیں بھی ودیش بلا لیا جائے گا جس کے بہکاوے میں آ کر سارے اپراد ان سے کرائے جاتے ہیں آج کے نوجوان اسی لالچ میں کسی بھی بڑی واردات کو انجام دینے سے نہیں کتراتے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال بھی سلمان خان کو دفتر کی آئی ڈی پر ای میل بھیج کر دھمکی دی تھی جس کے بعد ممبئی پولیس نے لورنس وشنوئی گولڈی برار اور کچھ لوگوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 120 سمیت انی دھارہ لگا کر ان پر ایف آئی آر درج کی تھی پولیس نے بتایا کہ ای میل میں لکھا تھا کہ لورنس وشنوئی سلمان سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں معاملہ ختم کرنا ہو اگلی باری بڑا جھٹکہ دیکھنے کو ملے گا پولیس کے مطابق 2022 میں بھی ایک سندگ دنے سلمان کو دھمکی بھارا لیٹر دیا تھا موسیقی